سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو چھاسی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میں چند باتیں دعا کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں ناظرین آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر لوگوں کے سہارے ختم ہو جائیں ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے پریشانی میں گھر جاتا ہے جب اس کے دنیاوی سہارے ختم ہو جائیں ٹوٹ جائیں تو ایک سہارہ ایسا باقی ہے کہ اگر وہ اس سہارے کو پکڑ لے اس کو اپنا لے تو اس کو سکون ملے گا آپ کو معلوم ہے وہ سہارہ کیا ہے وہ سہارہ دعا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے پریشان حال کی پریشانی کو دور کون کرتا ہے تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے آپ کا جواب ہے اللہ سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر ترسٹھ ام مینجیب المستر ازا دعا ویکشف السو ویجا لکم خلفال ارض ایلہم معللہ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے جب وہ اسے پکارے کون ہے جو تکلیفوں کو ختم کر دے کون ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہرگز نہیں اس لئے دعا کیجئے رب سے صحت مانگنا ہو رب سے مانگئے پریشانی دور کرنی ہو رب سے مانگئے پریشان تھے کون ایوب علیہ السلام بیماری سے تو رب سے شفا مانگی رب نے اسے شفا دی پریشان حال ہیں یونس علیہ السلام نے رب سے اپنی پریشانی کی دعا مانگی رب کے سامنے ذکر کیا رب نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کی پریشانی گھدور کر دیا اولاد نہیں ہو رہی ہے مانگئے جس طریقے سے زکریہ علیہ السلام نے مانگا اور تو رب نے دیا دعا کیجئے رب سے جب روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو رب نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دعاوں کا احتمام کیا کرتے تھے اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹھتے چلتے پھرتے دعاوں میں مشغول ہوتے اس لئے آپ سوچتے ہوں گے غور کرتے ہوں گے کہ پیشا پخانا کی دعا سونے کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں آنے کی دعا جتنی بھی دعائیں ہیں اگر آدمی ان دعاوں کا احتمام کرے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول لہے گا کیونکہ جب اللہ کی یاد میں مشغول لہے گا تو برائیوں کی طرف ان کا دماغ راغم نہیں ہو سکتا کم سے کم تو آدمی دل کے اندر یہ خوف پیدا کرے گا تو برائیوں سے ڈڑے گا آپ کو معلوم ہے یہ دعا کیا ہے دعا تو ایک ایسا سہارہ ہے جب تمام سہارے ختم ہو جائیں تو دعا ہی کے ذریعے آدمی کو سکون ملتا ہے آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو چیز سکلائی ہے وہ کیا تھی وہ دعا تھی پریشان حال تھے آدم علیہ السلام نے دعا کی ہم اور آپ بھی پریشان ہیں گناہگار ہیں رب سے مانگیں رب قبول کرے گا دعا کے ذریعے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا سرع عراف سرع نمبر ساتھ آیت نمبر تئیس ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تقفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کو پر ظلم کیا اگر تو نہیں بخشے گا رحم نہیں کرے گا تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے آپ کو معلوم ہے دعا کیا ہے دعا ایک عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنانت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو بہتر دعا عبادت ہے دعا سب سے بہترین چیز ہے دعا سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں یعنی اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے سنانت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر اللہ کی نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا ہم اور آپ دعا کرنے سے ہچک جاتے ہیں بلکل نہیں دعا کرنی چاہیے ہر چیز رب سے مانگنی چاہیے کہا جاتا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے مانگو یہ بھی کہا گیا کہ معمولی معمولی چیز بھی رب سے مانگو کیونکہ وہی پورا کرنے والا ہے آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے تو یہاں میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ تقدیر جو معلق ہے اللہ تعالی نے دعا کے ساتھ جوڑ دیا ہے اگر آدمی دعا کرے گا تو اللہ تعالی اس کی وہ پریشانی کو دور کر دے گا تو وہ تقدیر بدلتی ہے اس وہ معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے ورنہ اللہ تعالی کو اندازہ ہے ہر چیز کا وہ عالم الغیب ہے وہ شہادہ ہے وہ غیب اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے اس نے بندوں کے تعلق سے جو چیز لکھ رکھی ہے وہ اس کے اندازے کے مطابق ہے اور اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہا سکتے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالی مجبور کر رہا ہے جی نہیں اس نے آزادی دے رکھی ہے اور ہم کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ ہم اچھا راستہ اپنائیں یا غلط راستہ اپنائیں تو وہ تقدیر دعا سے بدلتی ہے جو تقدیر معلق ہے تقدیر کی ایک قسم مبرم وہ کبھی نہیں بدلتی سنانت ترمیزی کتاب القدر کتاب نمبر تیس حدیث نمبر دو دعا کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے نیکی کرنے سے یعنی اللہ تعالی نیکی کرنے کی وجہ سے اس آدمی کی عمر میں برکت دیتا ہے زیادتی کرتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالی اس کو نیک کام کرنے کا زیادہ موقع دیتا ہے تو وہ آدمی اتنا نیک کام کر لیتا ہے گویا کہ لمبی عمر والا کر پائے گا زیادہ عمر ملا گویا کہ نیکی کا کام زیادہ کیا وہ کام زیادہ عمر والا بھی نہیں کر سکتا آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے ہم اور آپ دعا کرنے سے ہچکی چاہتے ہیں جی نہیں دعا جو تکلیف ہم پر آئی اور جو تکلیف آئندہ آنے والی ہے تمام چیزوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے وہ دعا ہے بڑی فضیلت ہے سنانت ترمیزی کتاب الدعوات جو پریشانی آج چکی اور جو پریشانی آنے والی ہے اللہ تعالی دعا کے ذریعے اس پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے تو اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر ہاتھ اللہ کی طرف دعا کے لئے اڑ جائے تو رب اس ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا رب نے کیا کہا سنان ابن ماجہ کی ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کتاب الدعا کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پینسٹ ان ربکم حیی کریم یستحی من عبدہ ذا دعاہ فلیردہما صفرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تمہارا رب بہت زیادہ شرم کرنے والا ہے نیک ہے بزرگ ہے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اپنے مندے سے کہ جب بندہ اس کو پکارے تو اس کے دونوں ہاتھ کو خالی لوٹا دے معلوم ہے آپ کو دعا کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر آپ دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ناراضی کا اظہار کرتا ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ ادونی استجب لکن انہ الذین استقبرون عن عبادت سے ادخلون جہنم داخرین مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں جو لوگ مجھے نہیں پکارتے میری عبادت سے عراض کرتے ہیں ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے دعا پر ربھارہ گیا ہے کہ آدمی کس طریقے سے دعا کرے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو چیاسی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادْعَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارے لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لکھے اور مجھے ہی پکارے مجھ سے بخش طلب کرے شاید کہ وہ لوگ بخش دیے جائیں اللہ ہی سے مانگا جائے اللہ پر ایمان لکھا جائے تو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے سامین ناظرین غور کیجئے کہ جو دعا ہم اور آپ مانگتے ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہیں یوں ہی نہیں پہلے بہت کام کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنان ترمزی کی روایت ہے کتاب الدعوات کتاب نمبر پہنٹالیس حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھہتر کہ ایک آدمی آیا مسجد کے اندر نماز پڑھا کہنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی اے اللہ تُو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلتا ایوہ المسلی اے نماز پڑھنے والے تُو نے جلدبازی کی جب تُو نماز پڑھ لے تو تُو بیٹھ جا فحمد اللہ بما ہوا اہلو اور تُو اللہ کی تعریف کر اللہ کیلئے جو لائق ہے وَسَلِّ عَلَيَّ اور مجھ پر تُو درود و سلام بھیج پھر تُو دعا کر تُو تیری دعا قبول ہوگی ایک دوسرا آدمی آیا نماز پڑھا اللہ کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی صحیح کیا ہے پھر اس سے کہا تُو دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی تو یہ دعا کے عادات اس طریقے سے ہیں کہ آدمی پہلے اللہ کی تعریف کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے پھر دعا مانگے دعا مانگنے کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ آدمی دلجمی کے ساتھ دعا مانگے پختگی کے ساتھ دعا مانگے کہ آئے اللہ تُو مجھے یہ دے یہ نہیں کہ اگر تُو چاہے تو دے نہ چاہے تو نہ دے یعنی بالکل دلی ارادے کے ساتھ مانگے کہ آئے اللہ تُو مجھے یہ چیز دے دے صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6338 کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِذَا دَعَا أَهَدُكُمْ فَلِيَعَزْمِ الْمَسْعَلَحَ جب تم میں کہا کوئی آدمی مانگے تو پختہ ارادے کے ساتھ مانگے یہ نہ کہے اے اللہ تُو جو چاہتا ہے وہ دے بالکل نے کہا اللہ مجھے یہ چیز دے واقعی وہ دعا صحیح ہونی چاہیے عرشداری کو کاٹنے کے لئے نہیں ہونا چاہیے گناہ کے لئے نہیں ہونا چاہیے تو آدمی پختگی کے ساتھ مانگے دلی ارادے کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی زور زبادستی نہیں کر سکتا دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے جس کا تذکرہ ہے مصدرک حاکم میں کتاب الجہاد کے اندر کہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ رب مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اگر آدمی گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو رب بہت خوش ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سمجھا کہ میرے پاس بھی رب ہے اگر میں گناہ کروں گا تو وہ بخشنے والا ہے تو آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے پھر رب سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو میری اس گناہوں کو معاف فرما محترم ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد محترم ناظرین دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل عامال میں تذکرہ ہے دعا کا اب میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں آپ اگر کس وقت دعا کریں گے تو زیادہ امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے یاد رکھئے ایک وقت تو وہ ہے کہ آدمی رات کے آخری پہر میں اٹھے اور اللہ سے دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التحجد کتاب نمبر انیس حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پینٹالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں پھر وہ کہتا ہے کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے دوں کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کو سنوں ایک وقت یہ بھی ہے کہ آزان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت اگر کوئی آدمی دعا مانگیں تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے سنان ترمزی کی روایت ہے کتاب السلام کتاب نمبر دو حدیث نمبر دو سو بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشارت فرمایا لا يرد الدعا بین الازان والاقامہ کہ آزان اور اقامت کے درمیان کے دعا رد نہیں کی جاتی اسی طرح اگر آدمی سجدے میں ہے تو سجدے کی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے سجدے کی حالت میں کسرس سے دعا مانگیں جائیں صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب السلام کتاب نمبر چھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشارت فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہی وہو ساجدن کی بندہ اپنے رب سے سجدے کے وقت زیادہ قریب ہوتا ہے تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاکسرو الدعا اس میں زیادہ زیادہ دعا کرو اسی طرح دعا کا وقت یہ ہے جب بارش ہو رہی ہے تو اس وقت دعا کی جائے رب قبول فرماتا ہے پھر اسی طرح جہاد کے وقت دشمن سے مقابل کے وقت آدمی دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ چند باتیں ہیں کہ اگر آدمی ان چیزوں کا خیال کر رہے تو دعا قبول ہوتی ہے پھر اسی طرح جمعہ کے دن آدمی دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجمعہ کتاب نمبر سات حدیث نمبر نو سو پینٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا فیہ ساعتن جمعہ کے دن ایک ایسی گھری ہے کہ اگر آدمی اس گھری کو پالے اس وقت کو پالے اور دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گا کونسی گھری ہے کونسا وقت ہے وہ اللہ کو معلوم آدمی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کرے اگر ایسا کرتا ہے تو یہ فائدے کی چیز ہے پھر اسی طرح عرفہ کے دن بھی جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے سرنہ ترمزی کی روایت ہے کتاب دعوات کتاب نمبر پینٹالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ بہترین دعاء وہ ہے جو عرفہ کے دن کی دعاء ہے وَخَيْرُ مَا قُلْتُ وَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ اور بہتر وہ ہے جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا کون سی دعا ہے وہ لَا إِلَهِ لَلَّهُ عَدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَدِيرُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے معبود برق وہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کے لیے تمام تاریخ اسی کے لیے وہ ہر چیز پر قاویر ہے یہ بہترین دعا ہے اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس کی دعا قبول ہوتی ہے یہ کافی اہم چیز ہے اور آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی یا پھر یہ بددعا کر دیں تو ان کی بددعا بھی قبول ہو جائے گی کون کون سے لوگ ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا پھر اسی طرح باپ بددعا کر دے تو وہ بددعا بھی لگ جائے گی سنان ابی دعوت کتاب الوطر کتاب نمبر آٹھ حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چھتیس تین دعائیں ایسی ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد ودعوت المصافر ودعوت المظلوم اگر یہ دعا کر دے تو رب قبول فرمائے پھر اسی طرح نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے سنان ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الادب کتاب نمبر تیس حدیث نمبر تین ہزار چھسو ساٹھ اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَوْ دَرَجَتُ فِي الْجَنَّةِ آدمی کے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں وہ کہتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ کہا جائے گا کہ تیرے بچے نے تیرے لئے بخشش کی دعا کی اس لئے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے جب آدمی خوشحالی میں رہے تو اس وقت دعا کرے تو جب پریشانی میں جائے گا پریشانی میں مقتلا ہوگا تو رب اس کی بات کو سنے گا سنونا تیرمزی کتاب الداوات کتاب نمبر پینتالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیاسی جو آدمی چاہتا ہے کہ پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو فَلْ يُقْسِرِ الدُّعَ فِرْرَخَا تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں زیادہ دعا کرے آپ کو معلوم ہے اور کس کی دعا قبول ہوتی ہے حج کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا سننے بن ماجہ کتاب المناسق حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیرانوے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں جو غزوہ کرتے ہیں جو حج کرتے ہیں اور جو عمرہ کرتے ہیں کہ اگر وہ مانگ لے تو رب اس کی دعا کو قبول فرمائے پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی گیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکر و الدعا کتاب نمبر آٹھالیس حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو تیرانوے دعوت المرل مسلم لے اخیہی مسلمان آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لئے بزہر الغیب بغیر اس کو دیکھے ہوئے کہیں اور ہے وہ اس کے لئے دعا کر رہا ہے وہ مستجابتن وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی اب آئیے میں آپ کو یہ ذکر کرتا چلوں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کون ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر بارہ باب نمبر انیس حدیث نمبر ایک ہزار پندرہ لمبی حدیث ہے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ وہ پرہ گندہ بال ہے پریشان حال ہے سفر کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہیں اس کا کھانا حرام کا ہے اس کے پینہ حرام کا ہے اس کے لباس حرام کے ہیں اس کی پرورش حرام کے ذریعے ہوئی ہے وَمَتَمَوْ حَرَامٌ وَمَشْرَبَوْ حَرَامٌ وَمَلْبَسَوْ حَرَامٌ وَغُزِيَ بِالْحَرَامِ فَانَّا يُستجاب وَلِزَالِكِ تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی زنا کرنے والی عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی تبرانی کی روایت ہے جلنبر نو صفحہ نمبر انسٹ پہ وہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالی مانگنے والوں کو دیتا ہے جو وہ مانگیں مسلمان ہے وہ تو لیکن وہ زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہوں کو بیجتی ہے زنا کرتی ہے اللہ تعالی اس کی دعا قبول نہیں کرتا یاد رکھئے اللہ تعالی اس دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا اگر ہم اور آپ نے دعوت کا کام چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا سنو نکتر مرزی کی روایت ہے کتاب الفتن میں حدیث نمبر دو ہزار اکسو انہتر کہ تم بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دوگے قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر عذاب بھیجے پھر جب دعا کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے عذاب کو ختم نہیں کرے گا پھر اسی طرح وہ دعا اگر ہم نے رشتدارے کو کٹنے کے لئے مانگیں یا پھر گناہ کے لئے مانگیں تو اللہ تعالی اس کو بھی قبول نہیں کرتا صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکر و الدعا کتاب نمبر آنٹالیس حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینٹس اللہ تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے اس دعا کو جس دعا میں کسی رشتدارے کو کٹنے کی بات نہ ہو یا گناہ کے لئے وہ دعا نہ مانگیں اور وہ جلدبازی نہ کرے تو ضروری ہے کہ آدمی گناہ کے لئے دعا نہ مانگیں اور رشتناتے کو توڑنے کے لئے دعا نہ مانگیں جلدبازی کا مطلب کیا صحابہ نے پوچھ لیا مل استعجال جلدبازی کا مطلب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کہتا ہے قد دہوتو و دہوتو میں نے دعا کی میں نے دعا کی لیکن رب نے دعا قبول ہی نہیں کی تو جلدبازی نہ کرے آدمی کو چاہیے کہ جلدبازی نہیں کرے ورنہ کیا ہوگا کہ وہ افسوس کرے گا اور وہ دعا کرنا چھوڑ دے گا یاد رکھئے دعا اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی اولاد کے لئے بد دعا نہ کیجئے کبھی بھی نہیں موت کی تمنہ مت کیجئے وہ منع کیا گیا ہے صحیح بخاری کتاب المرضا کے اندر حدیث ہے پانچ ہزار چھ سو اکتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی آدمی لا يتمنین احد اکمل موت تم میں کا کوئی آدمی موت کی تمنہ نہ کرے دنیا کے اندر جو تکلیف پہنچی ہے ہاں یہ دعا کر سکتا ہے اے اللہ تم مجھے دنیا میں زندہ رکھ اللہم اہینی اے اللہ تم مجھے زندہ رکھ اگر زندگی میرے لئے بہتر ہے اور تم مجھے وفاد دے اگر میرے لئے وفاد بہتر ہے اسی طرح آج میں دعا میں اپنی اولاد کے لئے بد دعا نہ کرے سرن نبی دعوت کی روایت ہے کتاب الوطر کتاب نمبر آٹھ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بٹیس تم اپنے آپ کے لئے بد دعا مت کرو اپنے اولاد کے لئے بد دعا مت کرو اپنے نوکروں کے لئے بد دعا مت کرو اور اپنے مانوں کے لئے بد دعا مت کرو ورنہ کیا ہوگا تم بد دعا کرو گے اللہ تعالیٰ کہیں قبول کر لے تو پھر اسی طرح کہا گیا کہ اگر ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو دو صورتیں بنتی ہیں فورا اللہ تعالیٰ فورا دے دے گا یا پھر اللہ تعالیٰ بعد میں دے گا کبھی دعا بہت دیر کے بعد قبول ہوتی ہے جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو اٹھائیس ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے تو کئی ہزار سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پیدا ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات مشہور ہے دیجئے ہماری دعا تو اللہ قبول نہیں کرے گا ہم گناہگار ہیں جی نہیں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی سنتا ہے اللہ نے کہا سورہ سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر تیرپن میں اے میرے بندو اپنے نفس کو پر ظلم کیا دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملے میں محلت دے رکھی ہے اللہ سے مانگا جائے ہر چیز مانگا جائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعا کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ